اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ازرا کو اب فرہت سے بہت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف چالے چلنا شروع کر دیتی ہے جبکہ ادھر فرہت واصف سے یہ بار بار کہہ چکی ہوتی ہے کہ اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے اب تم حطر یہی ہے کہ تم ازرا بھابی کو سمجھا لو لہذا میں اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور تمام تر سچائی اور ساری باتیں اپنے والدین کو بھی بتا دوں گی اور پھر حالات اور معاملات کے ذمہ دار سب کے سب تم ہی ہوگے جس پر کے واصف بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ان تمام تر چیزوں کا حل کیا کیا جائے تو اسی دوران اسے رامین کی بھی یاد آ جاتی ہے کہ وہ اس سے محبت کس قدر کرتی تھی اسے چاہتی تھی اور اسے اس کی خوشیوں کا کس قدر خیال تھا جبکہ ادھر فرہت اسے صرف اور صرف اپنے مفاد اور اپنے بارے میں ہی ہر وقت سوچنا ہوتا ہے میری تو اسے ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے وہ میرے بارے میں ذرا سے بھی میرا احساس نہیں کرتی کہ میں کس قدر پریشان ہوتا ہوں وہ میری مزید پریشانیوں میں اضافہ ہی کرتی چلی جا رہی ہے خیر ادھر واصف کی امی بھی برپور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور بار بار ازرا کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنا رویہ بدلو اور مزید گھر کا محول خراب نہ کرو لیکن ازرا پر ان تمام تر باتوں کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا اس نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے اور ادھر اسما وہ تو سب گھر والوں کی خوب خدمتیں کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد پھر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اخر کار واصف کی امی اسما کو یہی بات سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے گھر کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے اور نصیر کو تمہیں سمجھانا چاہیے وہ اپنا رویہ بہتر کرے اور اسکم اپنی اولاد کے مستقبل کو اس طرح سے خراب نہ کرے جس کے بعد ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ولید وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر سمن سے بات کرتے ہوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فرہد بھابی بھی بالکل اسما بھابی کی طرح ہی ہے ان کی ہمیشہ سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ گھر کے محول کو خراب کیا جا سکے فرنٹس ڈرامے میں ٹویسٹ تب آئے گا جب ادھر رامین وہ واصف کے گھر آ جائے گی اچانک صحیح اور ادھر واصف کی امی رامین کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گی اور معاملات کو سنبھالنے کی بھی کوشش کرے گی تو فرہد وہ تو پوچھے گی کہ آخر رامین یہ واصف کا نام کیوں لہی رہی ہے فرنٹس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موقع پر کیا ازرا خاموش رہے گی یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel اللہ حافظ